موسیقی ملکم بیورز میں ہوں انیس فاروقی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وید انیس فاروقی آن ٹیک ٹی وی آج ہم سٹوڈیو میں نہیں ہیں سٹوڈیو سے باہر آن لوکیشن ہیں کام کی وجہ سے اور کچھ کوری جیس اس طرح کی تھی کہ ہمیں باہر ہونا پڑا اور پروگرام بھی ہم باہر سے کر رہے ہیں لیکن آج بڑی تازہ گرمہ گرم خبریں ہیں اور ازادہ خبریں ہیں پاکستان کی حوالے سے جس میں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام کا سٹ ان دھرنا اسلام آباد پہنچ چکا ہے مطالبات کر دیے گئے ہیں آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے اور اس پہ ایک حکومتی حلقوں میں بھی ایک تھرتلی سی مجھ گئی ہے ایک بھونچال سا ہے اور ساتھ ساتھ دیگر عرباب اختیار بھی کچھ نہ کچھ اس بارے میں سوچ رہے ہیں آج کی پروگرام میں جو ہمارا ڈسکیشن کا مرکز ہوگا اور مہور ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور آپ اس کو ضرور دیکھی گا کہ مولانا کا دھرنا جو ہے اس میں مولانا کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سوچ کے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اتحادی کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا چال چلنے والے ہیں اور پاکستان کی افواج ان کا کیا اس میں کردار ہے لیکن اس سب سے زیادہ اہم جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے پاکستان کی عوام کا کردار کہ وہ کیا ہے پاکستان کی عوام کیا چاہتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس پہ کچھ بات ہوگی اور ہمارے ساتھ ہمارے اپنے آپ سب کے جانے پچانے فیوریٹ ہمارے سینئر جنرلس تجدیہ کار جناب محمد رزوان صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں جی ویلکم رزوان صاحب کیسے ہیں بہت شکریہ ری صاحب بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا تینکیو دیکھیں آپ بھی اس وقت اپنے سامنے ٹیلویجن سکرین پہ گلو ہو کے بیٹھے میں ہیں ہم بھی بیٹھے میں ہیں اور مختلف ویب سائٹ بھی چیک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کے کیا سیچویشن ہو گئی ہے میڈیا میں بلیک آؤٹ ایک طرح کا مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب نے یہ دھرنا کرنے کا سوچا کیوں یہ اچانک اٹھارہ مہینے کی ایک پندرہ مہینے کی حکومت کے بعد یہ کیوں ایسی ضرورت کیا ایسی اشد ضرورت پیش آگئی جو سوال میرے ذہن میں ابھی بھی گونج رہے ہیں یہ کیوں انہوں نے کیا ہے رزوان صاحب اس کی جو عام فہم وجہ ہے مولانا کے دھرنے کی یہ ایک بات بہت زیادہ انڈر ڈسکیشن رہی ہے کہ ٹائمنگ اور یہ ٹائمنگ کیوں اس وقت ان کو چاہیے تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ایکشنز ہوئے تھے تو مولانا نے پہلے دن سے ہی ان ایکشنز کو نہیں مانا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جبکہ وہ ٹیپیکلی ہم سسٹم کو بچانا چاہ رہے ہیں ہم سسٹم کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں اب یہ ایک الانک بات ہے وہ سسٹم ان کو بچاتا ہے کہ یہ سسٹم کو بچاتے ہیں یہ کیوں سسٹم کے پیچھے ہی طرح لگے ہوئے ہیں پیچھلے چالیس سال سے کیونکہ سسٹم بھی ان کی اتنی ہی پروٹیکشن میرا خیالہ کر رہا ہے جتنی یہ سسٹم کو بچانے کے اسی یہ سسٹم کو واپسی طور پر بچاتے ہیں اینیوی یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے لیکن مولانا کے ساتھ جو پیچھلے ایلیکشنز میں ہوا تھا وہ کوئی مولانا مطلب آرام سے مولانا نے سوالوننگ کیا ان کو کے پی کے سے آلموسٹ آؤٹ کر دیا ان کو اپنی دیرہ اسمائل خان کی سیٹ ہروا دی گئی اور سارے کا سارا جو ان کا کلاوٹ تھا ایڈمیسٹریشن کلاوٹ مولانا نے ہمیشہ ایڈمیسٹریشن میں رہ کر سیاست کی ہے گورنمنٹ میں رہ کر سیاست کی ہے تو ان کو گورنمنٹ سے جب آؤٹ کیا اور ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ انفیر تلکے سے کیا تھا تو وہ ظاہر ہے وہ اس کے لیے ایک سٹرائک بیک کرنا چاہتے تھے بات سے تھی سرف ٹائننگ کی بلکل وہ سارے ایک سال کے دوران جو ریپورٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ نے شاید ان کو اپنے ہبری میں اور اپنے اس میں اوورلوک کیا وہ اس کی تیاری کر رہے تھے اس مارچ کی یہ اوورنائٹ نہیں ہوا انہوں نے اس سے پہلے دس پندرہ مارچ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کر کے تو اپنے جو گھنز ہیں وہ ٹیسٹ کر لی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا اناؤنس کیا کہ یہاں جی میں ریڈی ہوں اب ان کو پتا تھا کہ ان کو بھی یہ بات کہ جو مسلم لیگ نون ہے اور جو پیپس پارٹی ہے وہ اپنے اپنے لیمٹیڈ انٹرس کی وجہ سے پھسی ہوئی ہیں اور وہ شاید اس طرح کلیرلی ان کے ساتھ نہ آ پائیں اس کی تیزند یہ ہے کہ ان کے لیڈرز اندر تھے تو وہ ایک رہتی ہے بیچ میں کہ ہماری اسٹیمشمنٹ سے بات چل رہی ہے بات کسی طرح ہوگی اور ہم مولانا کے ساتھ جائیں تو پھر پرولم ہو جائے گی تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھیں لیکن ایڈ آفٹر ڈے مولانا نے یہ پھر اپرچنیٹی لے لی انہوں نے نیشے کے لیا اور انہوں نے کہا کہ میں خود ہی لیڈ کروں گا کیا ہی ان کی تھی اور اب اب دیکھ لیچے مولانا اسلام آباد میں ہیں اسلام آباد کے اندر موجود ہیں اور آہ انیس بھائی جتنے بندے ان کے ساتھ اس وقت ہیں یہی ایک فیکٹر تھا جس کو میں گوچ کر رہا تھا کہ یہ بندے کتنے گے اگر تو بندے آتے ہزاروں میں بیس تیس ہزار آٹھ ہزار آٹھ آٹھ داس ہزار ایون بیس ہزار تک بھی لوگ ہوتے نا تو آہ گورنمنٹ بھی کہتی کہ ٹھیک ہے یا ان کو مینیج کرتے ہیں ان کو کچھ گیون ٹیک کرتے ہیں لیکن اس وقت مولانا جتنے بندے اس وقت اسلام آبار میں ان کے ساتھ ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہیں اب مولانا ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں امریکہ بہتات اندازی کے مطابق کتنے لوگ ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ قیس آ رہی ہیں کر رہے ہیں لیکن میں کچھ کی کیا پاؤں گا کیونکہ نمبرز کہیں سے نہیں آ رہے میں بھی تھوڑا انٹرنیشنل پریس بھی سکین کیا تھا نمبرز کا نہیں پتا چل رہا لیکن جو ویڈیو سے دکھائی دے رہا ہے جو جو سوچل ویڈیا سے دائر ہے جو پاکستان کے ٹی وی ہیں انہوں نے تو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ٹوٹرل سارا سارے شو کوئی لیکن جو ویڈیو سے دکھائی دے رہا ہے وہ بہت بندے ہیں اور ایک لاکھ سے اوپر ہی ہوں گے جتنے بھی ہوں گے شاید میں اس لیے بھی سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک لاکھ بھی اگر ہم ایک نمبر لے کے چلتے ہیں جے جے پاکستان کی تاریخ میں انکلوڈنگ جتنے پریویس سٹنز اور مارچز ہوئے اس میں اتنے کبھی بھی نہیں لوگ آئے جتنے مولانا صاحب لے کر آئے ہیں یہ ایک alarming factor ہے for the government quarters اور یہ بڑا critical factor ہے آلیز بھائی بندوں کی تعداد پہ ہی مولانا کی leverage کا اور مولانا کی bargaining power کا decide ہونا تھا اور وہ اتنے بندے لے آئے ہیں کہ اب مولانا اب اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں اور وہ آپ کی بات مان جائیں اگر بندے تھوڑے ہوتے تو مولانا کی negotiation position بالکل ڈیفرنٹ ہوتی وہ بھی ایک way out ڈھونڈ رہے ہوتے لیکن اس وقت وہ اس position میں ہیں کہ وہ جو بھی چاہیں وہ جو کرنا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں اسی وجہ سے ان کی جو ٹون ان کی تقریر میں تھی آج کے فرائیڈے کے پریئر کے بعد جو انہوں نے جلسہ کیا جس کے بعد آغاز ہوئے اس ساری چیز کا اس میں بہت اگریسیو تھی اور انہوں نے دو دن کا ultimatum دیا تھا اور اس کی ریزن یہی تھی کہ اپنے سامنے دیکھتے تھے کہ یہ کتنا لوگ ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مولانا کیا چاہتے ہیں ان کے دماغ میں کیا ہے اور وہ کیا achieve کر پائیں گے پہلا سوال تو ہمارے ذہن میں یہ ہی آتا ہے نا کہ یہاں تک آگئے ہیں دو دن کا ultimatum دے دیا ہے اچھا ultimatum دیا ہے کیوں دیا ہے کیوں نہیں دیا ہے اس نے عمران خان پہ کیا اثر پڑے گا کیا وہ ایکشن لیں گے وہ ایک الگ بحث ہے اس پہ میں آؤں گا لیکن ان کے دل میں ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے اس پہ یہ تو ملین ڈالر کوسٹن آ رہی ملین ڈالر کوسٹن ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے مولانا نے یہ بات میرا خیال ہے سوائے اپنے آپ سے کسی سے نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا انکیلیر منسٹر جو ہے امران گورنمنٹ میں عجاز شاہ وہ کہہ رہے تھے کہ برکیڈیا ساتھ ایک ہے ان کے برکیڈی بھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پوری طرح پتہ کرنے کوشش کی ہے ان کے ان کی میٹنگ میں بھی اپنے بندے ان کے ہوں گے تو وہاں سے بھی پتہ نہیں چلت سکا کہ مولانا کرنا کہ چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے میں چیز ہے ویری سمارٹ موو فر ای پولیٹیشن کہ وہ اپنے کارڈ سے ہیس ہولڈنگیس کارڈ ویری ویری کلوس رویس چیست اور وہ بلکل نہیں پتہ چلنا دے رہے اس کی ایک ریزن شہر یہ بھی تھی کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ کتنے بندوں کو علاؤ کرتی ہے اسلام بار میں پہنچ پہنچنے کے اور وہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سٹیج پر بلاول بھی تھے اور محمود اچکزی بھی تھے اور اسوانی آر والی بھی تھے اور مولانا بھی تھے بے شکر ان کی نیومریکل سٹرینٹھ ان کے بندوں کی اتنی نہ ہو لیکن ان لوگوں کا ساتھ ہونا ہی ایک کلیر ہے کہ جو ڈیوائیڈ ہے اور وہ جو ڈائیس ہے وہ کلیر ری سیٹ ہے تو مطلب ہم یہ تو تعین نہیں کر پا رہے کہ مولانا کیا چاہ رہے ہیں بزاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے آن دے سٹیج اور آف دے سٹیج ملاقاتوں میں یہ کلیر کہا ہے کہ ایک ایجنڈ ہے اور وہ ہے کہ امران ڈیوائیڈ ہے اور امران گورنمنٹ پہ اور پی ٹی گورنمنٹ پہ کہ یہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ ایک سیلیکٹڈ شہزادے ہیں ایک سیلیکٹڈ پریٹی وہاں ہیں جن کو لائے گیا ہے ایک پاپولر شخصیت ہے اور ان کی ان کا منڈیٹ شاید وہ نہیں ہے جو کہ ان کا دکھایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ مانتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ انسٹال ہو چکی ہے پانچ سال کے لیے ڈیپلومیسی ڈیموکریسی ہمارے ملک کا ایک پیہ چل پڑا ہے اب اس پیہ کو پندرہ اٹھارہ مہینے کے بعد ہلا دینا اور اس کو مطلب مجھے کوئی بضائر ریزن نظر نہیں آ رہے کہ اگر ہم ایکانومی کو ریزن بنا دے نا رزوان صاحب تو ایکانومی تو پاکستان کی انہیریٹڈ ہے وہ زرداری نواز شریف سے لے کے وہ مشرف سے لے کے چلی آ رہی ہے ختم ہو رہی ہے اس میں امران نے آتے آتے ڈیرھ سال میں تو خراب نہیں کر دی یا امن کی صورتحال لے لیں وہ تو پہلی بہتر ہو چکی تھی تو مولانا کی شکایت کیا ہے شکوہ کیا ہے کہ صرف ان کو حکومت میں حصہ نہیں ملا اس وجہ سے اس کو ڈیسمنٹل کر دیا جائے یہاں میرا اختلاف شروع ہوتا ہے امران جل سے جل جائے اور کوئی اچھے سمجھدار لوگ الیکٹ ہو کر رہے ہیں میں آپ کی نا کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک انفیون جنرل ہے اور میں تھوڑا سا جو میں سمجھتا ہوں میں اس میں کلیریٹی لانے لانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو سارا جو یہ آزادی مارچ ہے اور یہ ساری تیاریاں ہیں اور سارا کچھ ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ امران خان کے خلاف نہیں ہے یہ اس سے اگر کسی بندے کو کنسرم ہونا چاہیے تو وہ جنرل باجوہ ہے اس جو ڈسپنسیشن ہے امران اور باجوہ کی چیف آف آرنس ٹاف جنرل باجوہ نے پروپ آف کی یہ گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کو امران اس کا فیس ہے یہ ڈسپنسیشن جو ہے وہ ہنج کرتی ہے جنرل باجوہ پہ امران خان پہ نہیں امران خان گریں گے تو آبیسٹی ان کے بیکرز ہیں جنرل باجوہ تو تو آپ اس چیز کو اس کانٹیکسٹ میں لیں گے تو کچھ زیادہ کہ اب جنرل باجوہ کہ جنرل باجوہ نے مولانا پہ کیا بگاڑا ہے بلکل ٹھیک میں میں اس کو اس کا آنسر بھی جو میں دے سکتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ ساری کی ساری جو انسٹیٹیشن ہے آرمی کا وہ شاید جنرل باجوہ سے اور ان کی ایکسٹینشن سے اور ان کی پولیسیز جو کہ امران خان کے طرح وہ ایکسٹیوٹ کر رہے ہیں ان سے شاید خوش نہیں ہے یہ ایک ریزن ہے جو کہ ہمیں اس آزادی مارچ میں نہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار جگہوں سے اس کے آثار مل جاتے ہیں اس کے سائنز کلیر ہیں آہ تو وہ چونکہ خوش نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے جنرل باجوہ کو ایک آہ وہ کرنا ضروری تھا دوسرا ایک اور چیز بھی تھی کہ ٹائننگ کی ہاں پشلے قویسٹن کے جواب میں بات کر رہا تھا ٹائننگ کی کہ اس وقت کیوں ایک سال کے بعد ہی کیوں آہ جنرل باجوہ جو سیکنڈ ٹرم ہے آزاد آرمی چیف وہ نومی بار کے فوران بات شروع ہو رہی ہے تو دیریس اونلی وان منت آف نومی بار اس کے بعد تین سال کے لیے وہ اپنی ڈوسری ٹرم شروع کر دیں گے بیچ میں اس لیے آپ کو شاید یاد ہو اگر آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستانی پریس میں اس چیز پر بھی ملانا بلکل قریب تھے اسلامباد کے تو پاکستانی ٹی وی کے ایک اینکر نے آپ کو پتہ پاکستانی ٹی وی کے اینکر جب بولتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا کون بول رہا تو وہ ان کی طرف سے ایک آیا تھا کہ نہیں آپ اب ایکسٹینشن ہو گئی ہے کہ وہ جو پریسیڈنٹ ہے اس نے سائن کر دی ہے اس سے پہلے وہ کنفیر نہیں تھا کہ پریسیڈنٹ نے سائن کیے اور نوٹی فائن ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو وہ انہوں نے کہا جی تو ڈیفلیٹ ڈا مولانا مولاناز مومنٹ یہ جو خبر آئی تھی اس اینکر کی طرف سے تو وہ تو نہیں ہو پایا اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید نوٹی فائے ہو یا نہ ہو جو مولانا کا سٹانس لگتا ہے اور وہ جو اگریشن لگتا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ نوٹی فیکیشن ہو یا نہ ہو اس سے شاید ان کا اتنا کنسر نہیں ہے جتنا ان کی اگلی ٹام شروع ہونے سے ہے اچھا اچھا تو یعنی کہ اگر باجو صاحب نہیں ہوتے تو شاید مولانا صاحب یہ یہ نہ کرتے لیکن مولانا صاحب تو خود اسٹیبلشمنٹ کے ہی آدمی ہیں سپورٹیو ہیں اور کافی ان کے گہرے تعلقات ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے یعنی کہ ایک ڈیویجن ہے شاید فوج گئے ہیں بلکہ صحیح لگتا ہے اور اس کے سائنز ہیں بڑکلی ہے اس کے سائنز ہیں کیسے آپ بجائیں گے ہمارے ناظرین کو ذرا اس کی ریزہ ہے اس بھائی وہ یہ تو یہ سائنز تو خیر مہم میرا خیال ہے تو پچھلے بیس پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں لیکن چونکہ آپ یہ پبلک میں آگیا ہے سارا کچھ میں جب پاکستان میں جنرلزم کرتا تھا تو اس وقت بھی سائنز بڑے کلیر تھے اب چونکہ پبلک میں سارا کچھ آگیا ہے تو اب اس کے اس کے سائنز آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو تمام پلٹیکل سیٹ اپ ہے جتنے بھی انسٹیٹویشن ہیں جدیشری ہے میڈیا ہے پارلیمنٹ ہے یہ سارا اس کو یہ ایک ہی انسٹیٹویشن ان کو اوورولم کرتا ہے اور ایک ہی انسٹیٹویشن اس کو پیچھے سے چلا رہا ہوتا ہے یہ پاکستان کا ایک جنرل سٹرکچر ہے جس کو اگر سمجھ جائیں ہم تو وہ بڑے آرام سے باقی باتیں سمجھیں پاکستان میں جو کچھ بھی اس کے پیچھے بڑھ دی ہے یہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی انسٹیٹویشن ہیں وہ سارے ان کی اس وقت ایکسٹینشن بن چکے ہیں یہ گریجولی ہوا ہے اووروائٹ نہیں ہوا کچھ عرصہ پہلے تک شاید ایک آدھ انسٹیٹویشن انڈیپینڈنٹ بھی ہوتا ہوا ہوگا لیکن اب تو بڑے عرصے سے کوئی انسٹیٹویشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایون اپوزیشن ان دا پارلیمنٹ مطلب جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی انہی کے لوگ ہوتے ہیں اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی انہی کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ یہ ایک پوری طرح اوورویلمنگ ہے ایک چیز اس وقت تو اس اس کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات زیادہ کلیرلی زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ جو مولانا کا مارچ ہے وہ اس سنس میں ہے کہ جنرل باجوا اور ان کی جو ٹیم ہے ٹیم آف سیویلینز ہے اس پر ایک پریشر بڑھایا جائے اب آپ نیچرلی اقلاق سوال کریں گے کہ مولانا کو جنرل باجوا کی پولیسیز سے کیا ہے یا مولانا کی سوچ کو جنرل باجوا پر کیا اثر پڑتا ہے کیا ان کو فرق ہے دیکھیں پاکستان میں جو پاکستان کے انسٹیٹویشن میں اسٹیبلشمنٹ میں فوج میں جو اس وقت جنرل زیادہ کے دور کے بعد ہی بڑا کلیر ہو گئی تھی وہ لڑائی شروع ہونی ہے جو بہت کلیرلی اس وقت ایک ڈیوائٹ ہے وہ پاکستان کی ہمیشہ فورن پولیسی اور پولیسی ٹورز جہاد رہی ہے اس پر چیزیں ڈیوائیڈ رہی ہیں آنیشہ سے اب اس وقت اتنا کریٹیکل جنچر ہے جیو سٹیٹیجک سیچویشن کی وجہ سے اور اس وقت پاکستان کا جو انٹرنیشنل آئیسولیشن ہے اور ایک نومک ملٹ ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے پریشرز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ جو انٹرنل کانفلیٹس جو پہلے منجابل تھے پیسے کے حوالے سے اب وہ منجابل رہن ہی گئی ہے اب وہ آؤٹ ان دا اوپن آگی ہے ان کی جتنی سویلین پروکسیز ہیں جب وہ ایکٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان سے آپ کلیرلی گوج اور گیس کر لیتے ہیں کہ کتنی زیادہ صورتحال خراب ہے کتنی زیادہ صورتحال لڑائی کی کہاں پہ چل رہی ہے اور کیا خراب ہے اور کتنا بورے حالات ہیں تو میں اس سنس میں یہ بات کر رہا تھا میں اس لیے یہ سارا کہا کہ میں اس کو سفٹینشیئٹ کر سکوں جو میں بات کر رہا تھا بلکہ ٹھیک ہے لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ایک اکیلے تو کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ ان کی پارلیمان میں بھی کوئی اتنی زیادہ ویٹ نہیں ہے وزن نہیں ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے اتحادی ملائے ہیں ایلائنس بنایا ہے اپوزیشن کا ایک اتحاد کہا جا رہا ہے بظاہر بظاہر لیکن اندر سے حالات ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پولے پولے سے ہی کام ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ دل سے جو ہے نا وہ کام نہیں ہو رہا چاہے وہ شہباز شریفوں ہیں بلاول بھٹوں سوائے اے 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 پی کو چھوڑ کے باقی تو کوئی اتنی پرومیسنگ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں مجھے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اور لیکن میں اس میں ایک تھوڑا سا بات کی ہے کہ مجھے ساری سکیم آف ٹھنگ جو میں مولانا لگتا نہیں کہ کسی بھی بات پر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا ان پر ڈیپینڈنٹ انہوں نے پہلے دن سے ہی اپنی چیزیں کلیر کی ہیں اور اپنی ہی تیاری کی ہے اور اپنے ہی بندے لے کے آئے ہیں اب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایون بندہ یہ دینا چاہیں تو پیپنس وارٹل کتنے دے لے گی وہ نون لیگ کتنے دے لے گی آپ نے دیکھا پی ایم ایل این نے لاہور میں کیا کیا اگر وہ چاہتے وہ واقعی نواز شریف کے ڈریکٹیو پر عمل کرتے تو لاہور ساری کا سارا نکل آنا چاہیے تھا مولانا کے ساتھ لیکن وہ شباز شریف کے چونکہ کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت چیزیں باہر وہ ہیں نواز شریف تو بچارے بیٹ پر پڑے ہوئے ہیں تو وہ شباز شریف کا سب کو پتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کسی بھی کسی بھی بات کرنا کسی بھی تحریک فوج اس میں فوج کے خلاف بات کرنے میں انٹرسٹک نہیں ہے تو اس نے وہی شوک کیا اس نے اپنے سارے بندوں کو کہہ دیا کہ موبیلائز ہی نہیں کیا اچھا اس ساری صورتحال میں اب مولانا کے پاس مولانا کیا کرنا چاہیں گے میرا خیال ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں جتنی بھی چوئیسز ہیں انیس بھائی اس وقت دو تین حوالے سے ساری چیز کو دیکھیں جتنی بھی چوئیسز ہیں ان میں سے کوئی بھی اچھی چوئیس نہیں ہے پاکستان کے پاکستان کے کونٹیکس میں دیکھیں پاکستان کے حوالے سے خیال ہے جتنی بھی دیمارکری کو چھوڑ دیں ایک لنبہ دیمارکری کو سسٹم کو جدیشی کو پاولیٹکس کو پارلیمان کو اسو چھوڑ دیں اور اورال کنتری جو ہے اس کی لیے بھی تو سعی نہیں ہے وہی بات آکر ہے کئی بھی چوئیس ہر چوئیس ڈیسٹیبلائز کرتی ہے اگر مولانا کامیاب ہوئے پہلے تو بات کہ یہ کہ ہمیں کامیابی تھوڑا ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ کامیابی اس سینس میں اس درمے کا کیا مطلب کیا ہے اگر تو وہ اتنا کیاوس فرس کریں ایکسٹریم کامیابی کہ جی وہ اتنا زیادہ پریشر اور سٹریٹ مومنٹ کر دیتے ہیں اگلے ہفتے دس جن میں کہ عمران خان چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے عمران خان چلے جاتے ہیں تو پھر چوائسز کیا ہیں پھر ظاہر ہے بات عمران خان پہ ختم نہیں ہونی اب وہ پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا نے کل اپنی تقریر میں اور بلاول نے کل اپنی تقریر میں شاید رہیم گر خان میں کہا ہے کہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی اب مسئلہ سلیکٹڈ کا نہیں ہے سلیکٹر کا بھی ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران کے جانے آنے سے مولانا سیٹسفائی ہو جائے گا میرا نیشہال کہ اگر وہ واقعی ٹو دا ہیلٹ اس گیم کو کھیلنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیوں پریشر ریلیز کریں گے مطلب پاکستان میں کون مائی کا لال پیدا ہوا ہے جس نے یہ چیلنج دیا ہوں کہ نمبر ون کو جو ہے وہ چیلنج کریں اور یہ کہیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی آڑ میں شاید وہ باجوا این گروپ کو چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے میں یہی بات کروں کہ آپ اس کو جنوائن پلٹیکل مومنٹ کے طور پر تو دیکھیں گے نہیں میں نے اس لیے تو وہ سارا بتایا کہ یہ مولانا کے اعتماد کی وجہ کیا ہے اور مولانا چاہتے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کوئی بہت بڑا مضبوط آتے ہیں بہت بہت زیادہ مضبوط لوگ ہیں یہ وہ وجہ ہے کہ جس کو آپ بھی کہتے ہیں کہ غیر استحقام ہے پاکستان کے لیے مستحقم نہیں ہے انسائٹنٹی ہے اسی طرف آ رہا تھا کہ دونوں طرف سے اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو یہی گروپ رہے گا رول کرنے کے لیے یہ گروپ رہے گا تو اگلا گروپ خاموش نہیں بیٹھے گا اس ساری صورتحال میں ان کو فرکشن ایک اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی کہ میں ہو سکتا ہے وہ سٹریٹ پر سپل آور کر جائے وہ فرکشن وہ جو لڑائی ہے اور اگر فرض کریں یہ گروپ جاتا ہے تو دوسرا گروپ جو وہ کرے گا ان کے پاس چوئیس کیا ہیں مولانا پاکستان چلا لیں گے یہ تو ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا ریگریسیف قسم کا آؤٹلک ہوئے گا مولانا کے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ ایک کنٹری رن کر پائیں اور جسو انٹرنشنل کمیونیٹی پھر ان کے ساتھ ڈیلنگ کر پائے اور اگر پھر یہ سارا نہیں فرض کریں ایک ویکیوم کریئٹ ہوتا ہے تو وہ ویکیوم کو آپ کے خیال میں لیبرل فورسز فیل کریں گی وہ اس ویکیوم میں وہ سارے کے سارے جس طرح آپ نے خادم ریزوی ٹائپ لوگ نہیں دیکھے تھے جنہوں نے وہ جواز شریف پکران درسا دیا تھا اس جیسے اور ان سے بھی گلدے شاید لوگ اس ویکیوم کو فیل کرنے آ جائیں جتھے آ جائیں پھر میں ایک ورس کے سینیریوز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس چوئیز کیا ہے کیونکہ اس دھرنے کے بعد جب یہ سارا کچھ کلمنیٹ ہوگا جب یہ سارا کچھ ختم ہوگا تا عمران گورنمنٹ کہ وہ نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی یہ سیچویشن اس طرح رہ پائے گی چاہے پرائم مرسٹر عمران خان ہی رہے اور چاہے آرمی چیف باجوا ہی رہے وہ سکتے ہیں سو مچ سو مچ سو مچ سو مدیر فاندیشن کہ ان کے لئے پھر وہ جو کہ اللہ دی وہ کچھ نہیں کر پارے ان کے پاس چوئیز ہی کوئی نہیں ہے نہ ایکانومی میں نہ فورم پولیسی میں وہ کچھ نہیں کر پارے تو اس کے بعد تو ان کے لئے اتمام سے بیٹھ کر حکومت کرنا کہ ان کے لئے کچھ نہیں کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی اسی چوئیس نہیں نظر آرہی کہ جو آپ کو لگے کے جس سے کوئی چیز نکل سکے پہلی بات تو دیکھیں دو پوائنٹ میں یہاں پہ آپ سے اور چاہوں گا ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کری دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پھر پاکستان کو ان ہاتھوں میں جائے جو کہ ریڈیکل اور فنیٹکس ہاتھ ہیں لیکن مولانا کون سے لیبرل اور پروگریسیف فورز ہیں یہ بھی تو رائٹ ونگی کے ایک 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 چینشن ہے بہت تو اگریسیف فورز ہیں ان کو کس نے لیبرل ہونے کا سیٹیفکیٹ دینا ہے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مولانا اب مطلب یہ چوئیس یہ بن گئی ہے کہ یا تو اسی عمران کے ساتھ جس کو پولٹکس آتی ہے میں کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے وہ نہ وہ عمران کے ساتھ جو حال ہے دوسری چوئیس آپ لوگوں کو یہ دے رہے ہیں کہ مولانا مولانا پر پولٹکل کونسنسس دن کنٹری نہیں ہو سکتا اب میں تو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پی ایم ایل این کو آپ نے بالکل ایک لیبل کر کے تو آؤٹ کر دیا ہے کہ جی کرپٹ پیپلز پارٹی کو لیبل کر کے کرپٹ کہہ کے آپ نے سائٹ پہ کر دیا یہ لوگوں کا ذہن میں بھٹھا دی ہے بات کہ یہ دو پلٹکل پارٹیاں کرپٹ ہیں پلٹکل پارٹیز کرپٹ ہیں تو پولٹکس ہی ان کی ذاری کرپٹ ہیں بلکل تو ان کے عوام کو تو آپ نے ڈسنس فرجائز کر دیا ہے چوئیس آپ کے پاس کہاں سے رہ رہی گئے دونوں تو چوئیس نہیں آپ کو سکتے لوگ ان پر اعتماد کریں گے بھی تو بڑی کنٹرومرشل چوئیس ہوں گی بھی تو پھر آپ کے پاس چوئیس کیا ہے یہ پلٹکل ویکیوم بنے گا جب ویکیوم بنے گا تو اس میں ہر پاکستان میں بیس پارٹیاں ہر وقت کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہی ہوتی ہے کوئی بھی اپنے جتھے لے جا کے تو درنے دے کے وہ اپنی باتیں ملوانا شروع کر دے گا یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہے لیکن میرا جو اختلاف آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے رزوان صاحب کہ مولانا صاحب کا جو سٹانس ہے ان کی جماعت کا ان کا تو نہیں ہوگا وہ تو بڑے لبرال دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی جماعت کا خواتین مہیلاؤں کے حوالے سے ایک بات دوسرا جو انہوں نے احمدیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو ان کا سٹانس ہے پارٹی کا اس پر مجھے جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں کہ انہوں نے اپنے مطالبات جب بھی آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آسیہ بی بی کو نکالنے والا عمران ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہ پھر فلیگ ہوتا ہے کہ میں اس کہتا ہوں کہ ہم ان کو اے ٹائم دے کر یا ان کو سپورٹ کر کے میڈیا یا کوئی فوج کا ایک اور ونگ جو ہے وہ کر کے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے پاکستان آلیڈی دیکھا جائے تو اس وقت فوج کو توجہ دینی چاہیے سردوں پر ان کو توجہ دینی چاہیے جو لائن اف کٹرول پر جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کیا کہہ رہی ہے اور ہم نے ان کو کن دھندوں میں لگا دیے ویسے تو وہ آئی ٹائم سانگ اور گانے مانے بنانے میں لگے ہیں میں آج کل فلمیں بنا رہے ہیں میں اچھے اچھی اور جو ان کی جو ان کی بات نہیں مانے اس کی پھر ویڈیو بھی لیگ کر دیتے ہوں افسوسناک بات ہے چاہے وہ ان کے اپنے ہی کیوں نہ ہوں اپنے ہی فیٹرنٹی سے کیوں نہ ہوں تو یہ یہ علامات تو اچھی نہیں ہے کہ مولانا صاحب سے کچھ اچھی ہو نہ ہو ویسے ہی ہم لوگوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے پہلے میں بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ بیڑا غرق ہونے کی بھی تو سٹیجز ہوتی ہیں نا پہلی ایک سٹیج میں بیڑا غرق ہوتا ہے پھر اگلی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو یہ اس کو اس سٹیج کے طور پر دیکھیں اس مولانا کے درنے اور ساری چیز کو کہ جی ایک کیاوس کی اگلی سٹیج آگئی ہے یوں سمجھیں آپ آپ اس چیز کو میں نے ابھی یہ ساری بات کر لطολے کا چویسر ساری کی ساری بارڈ ہیں ساری کی ساری ہی بارڈ چویسس ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسی لیسے … چویس نہیں ہے ساری بہت بری چویسز ہیں مولانا ناکام ہوتے ہیں تو بہت برا ہوگا مولانا ناکام ہو جہتا ہے تو اس سے برا ہوگا اس کے بعدorta ع VISTA ہوگا تو کیا ہوگا یہ ساری کی ساری بہت بھی ہلاک بلے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جس تیزی سے چیزیں ہرتل ڈاؤن کر رہی ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں ایک پروسس کو کہیں پر رکھنا ہے تو پھر ریورس ہونا ہے تو یہ تو پروسس مزید سپیڈ اپ ہو رہا ہے ایک ڈیپس کے طرف تو اس نے رکھنا کہاں بھی تو رکھنا بھی کبھی کوئی اثار نہیں ہے تو پھر ہی وہ ریورس کر پائے گا نا پروسس تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک پرسنٹ چانچ بھی ہے کہ یہ غبارہ ہے اس میں سے ببل ہے اس میں سے ہواں کر جائے گی اور یہ کچھ نہیں ہوگا یہ ایک پرسنٹ اس کے بیشمار چانسز ہیں کہ کچھ نہیں ہوں کچھ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کچھ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے مولانا گھر چلے جائیں اور اسلامباد کلیر ہو جائے آپ اسی کو میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں کچھ جی لیکن جو میں نے کہا ہے کہ یہ اس چیز کی بہت زیادہ پوسیبلیٹی ہے کہ ایسا ہو کیونکہ بے شمار لوگ بیچ میں آ جائیں گے کہ دیکھو آپ سارا کچھ تباہ کرنا تو یہ تو وہ لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت وہ سیٹن موشن کر چکے ہیں مولانا پروسس جو فاؤڈیشن کو شیک کر چکے ہیں وہ ہو چکی ہے اس میں اب جو ہے میں نے کہا ہے کہ مولانا گھر بھی چلے جاتے ہیں واپس اس وقت کل ہی چلے جائیں بے شاید دو دن کی ڈیڈ لائن کا بھی انتظار نہ کریں تو ایٹھو ناوٹ بے سیم عمران خان ایٹھو ناوٹ بے سیم جانال باج باو رول یہ چیزیں انہوں نے جو اپنا آہ کام کرنا تھا ایک موبیلائزیشن ہوتی ہے اپنے لوگوں کی ایک اپنے لوگوں کا ایک آہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے انہوں نے فیس آہ ایڈورسری وہ کر چکے ہیں اور ہم نے ایک چیز سے اور بھی فائدہ اٹھا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے ایک ویکیوم ہے لیڈرشپ کا کہ نواز شریف بھی بیمار بھی ہیں اور جیل میں بھی ہیں زرداری بھی ہیں اور اس وقت وہ ایک نیشنل لیڈر بن کے اُبھرے اور انہوں نے اس کردار کو بڑا خوب نبھایا اور اچھا نبھایا ہے کہ اس میں عمران خان جیسے بھی یہ مجبور ہو گئے کہ وہ یہ کہہ نہیں پا رہے کہ یہ فضل الرحمن بھی مودی کا یار ہے کیونکہ وہ تو ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی مودی کا یار ہے وہ بھی مودی بلکہ پورا پاکستانی مودی کا یار ہے میں تو کہتا ہوں ساری مودی کے یار ہے تو چلو انہی کے حوالے کر کے جو نا گل مکاؤ پاکستانی مودی کی یار ہے پھر تو پاکستر بہت ہی بہت ہی پاپولر پاکستانی ہے اب یہ تو پہ الزام لگا نہیں سکتے غداری کا ان پہ الزام لگا نہیں سکتے کوشش کی تھی پروفیسر حمداللہ صاحب کو جو نا ان کی شہریت منصوب کر کے ایک انتہائی امبالسنگ سیچوشن کریٹ کی وہ واپس لینا پڑا یوٹن تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تو عمران خان بھی مجبور ہے کہ یہ ایک نیشنل سٹیچر کا بندہ ہے یا آ گیا ہے لیکن اب میرا جو اگلا سوال ہے وہ وہ ذرا جو غور سے بتائیے گا اس بارے میں کہ جلسہ تو پاکستان میں کوئی بھی کر لے گا بیس کروڑ عوام ہیں بیس کروڑ عوام نے مینڈیٹ سارا کا سارا فضل و ریمان کی جھولی میں نہیں ڈالا ہے تو what do you think کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں کبھی ایسا موقع آیا نہیں کہ عوام سے پوچھا گیا ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں تو میرا خیال ہے آپ بھی کوئی بیچاروں سے پوچھے گا ہاں جس سے وہ خود سے باہر آ گئے اور خود سے انہوں نے سارا کچھ کر دیا تو پھر وہ نہیں پوچھے گے کسی سے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں اسی طرف چلیے ہیں دیکھیں اس ساری سیٹویشن میں ایک چیز تو ہے کہ عوام کی جس چیز پہ مولانا نے بھی کیپٹلائز کیا ایک ہوتی نا فضا بنی ہونی تو فضا تو already بنی ہوئی تھی کیونکہ جو economic conditions ہیں وہ انتہا سے زیادہ tough ہیں country میں اور اس کے علاوہ کوئی بھی hope نہیں ہے اصل میں جب nations اس وقت ختم ہو گئی جب hope ختم ہو جائے تو hope آپ کے یہ آئی ایس پی آر کے دلوانے سے نہیں آئے گی hope ہر بندے کو سڑک پہ اپنے گھر میں اپنی گلی میں ہر وقت نظر آ جاتی ہے یا نہیں آتی اس میں بے شک محب وطن جو پاکستان کی فوج ہے وہ جتنی برزی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں میں hope کو create یا اس کو ختم کرنا یا ان کے بس کی بات نہیں جیسے ان کی بس میں بیشمار باتیں نہیں ہیں تو یہ جب hope ختم ہو جاتی ہے جو کہ اس وقت ہو رہی ہے ہستہ ہستہ لوگوں میں کہ یا اس کو نواز شریف کو try کر لیا people's party کو try کر لیا people's party کو 35 سال کیا نواز شریف کو 40 سال کیا کچھ نہیں کوئی ہر دن برا دن دیکھا یہ تیسرا یہ اس نے بڑے خواب دکھائے بڑا یہ hero تھا سارا کچھ تھا اس نے آکے اس سے زیادہ worst perform کیا تو اب hope تو لازمی ختم ہونا ایک natural سی بات ہے لیکن جب hope ختم ہوتی ہے تو پھر desperation take over کر رہتی ہے desperation میں پھر ایک frustration میں آدمی جو ہے وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے اس وقت تو ہم نے ابن middle class مولانا کے ساتھ چلتے ہوئے نہیں دیکھی لیکن ان لوگوں کے پاس بھی نوکریہ نہیں ہیں ان کی economic conditions بہت tough ہیں اور انٹریشنل ہی صورتحال یہ ہے کہ کہیں سے بھی وہ جو situation کو ٹھیک کرنے کے لیے even temporary relief دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے تو اس صورت می توپ کا ختم ہونا تو ایک ganger燈ل سی بات ہے اور اس کے بعد کر وہ لوگ اپنا course خود بھی decide کرتے ہیں بہت شکریہ رزوان صاحب آج یہ اتنے ہی گفتگو ہم کر پائیں گے آہ ناظرین آہ بہت 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 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے آہ آہ فضل thumb și ریمان صاحب جو ہیں مودی کا یار تو نہیں آہ آہ فضل thumb slash ایک آ after season veteran جو سے کہنے پولیٹیشن ہیں وہ اپنا کچھ سمجھ کی انہوں نے چال چلی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں کہاں تک نہیں کامیاب ہوتے ہیں لیکن صورتحال پاکستان کی سردوں پہ بھی اچھی نہیں ہیں نعرے ہم لگا دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن یہاں تو پاکستان کا کیا بنے گا یہی سامنج میں نہیں آرہا اسی نوٹ کے ساتھ ہمارے پرغام کا وقت ختم ہو انیس فارقیو کو اجازت دیجئے گا آپ کو اجازت دیجئے گا آپ کو اجازت دیجئے گا